آج کے مٹیریلسٹک دور میں ایک اور بہت بری عادت ہم سب کو پڑھ گئی اور وہ یہ ہے کہ شوخی مارنا بریک کرنا اور اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے بہت اور کونفیڈنٹ ہونا اور ان فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنا میں نے ویسٹن فلسفی کو پڑھا ہے اور ظاہر ہے کہ جو ان کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور سکسیس کے گروز ہیں ان کو سنائے تو دیر ایس 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 ای جو فرق ہم میں اور ان کے آئیڈیالوجی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کونفیڈنٹس سکھاتے ہیں جس کونفیڈنٹس کے وہ بات کرتے ہیں وہ کمپلیٹلی ایک سیلف ریلائنس بیسٹ کونفیڈنٹس ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے انسان بلا ہے انسان جن ہے انسان یہ کر لے گا انسان وہ کر لے گا سننے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن there is a very thin line کوئی بھی انسان over confident ہو کے شوخہ ہو کے کہیں آپے سے باہر ہو کے ایروگنڈ نہ بن جائے جبکہ اسلام جو ہے وہ ہم جو کونفیڈنٹس سکھاتا ہے وہ ہے توکل بیسٹ کونفیڈنٹس جیسے کہ قرآن میں قارون کی مثال ہے کہ قارون نے یہ جملہ اپنے مو سے کہا تھا کہ یہ جو ساری دولت ہے یہ سب میرا کمال ہے لیکن اس کے برقص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا جملہ بھی کوٹ کیا جو کہ شاید قارون سے بھی زیادہ ان کے پاس مال تھا اور شہرت اور عزت اور پاورت تھی اور وہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام تو حضرت سلمان علیہ السلام کا جملہ کیا ہے کہ حضا من فضلی ربی یہ ہے اصل میں وہ ر رویہ جس کو ہم کہتے ہیں توقل بیسٹ کونفیڈنس کے توقل ہے زیادہ بجائے کہ شوخیاں مارنے کے اور فلانٹ کرنے کے اور دکھانے کے اور انفورٹسونیٹلی سب کونٹیننٹ میں اوورال سپیشلی پاکستان میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ شو آف کرنے کی عادت ہے اور اللہ معاف کرے ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھیں تو ایون ہمیں شرم آئے گی کہ گھورے جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ شو آف نہیں کرتے ہیں اور یہ ایک بہت واضح کلچرل ڈیفرنس ج ہے وہ نظر آتا ہے بہرحال یہ ایک نیگٹیو ایٹریبیوٹ ہے اور اگر اسی کو ہم دیکھیں نوجوانوں میں بوسٹنگ کی شوخی مارنے کی اور بہت زیادہ پراؤڈ ہونے کی اور ایروگنس کی جو ایک عادت آ جاتی ہے وہ ان کو اس حد تک نیگٹیوٹی پہ لے جاتی ہے کہ نوجوان پھر ایک دوسرے کو شو مارنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں بہت سی باتوں بھی کہ میں نے یہ چیز خریدی حالانکہ نہیں خریدی یا یہ گاڑی میری ہے حالانکہ نہیں ہوتی ہے یا یہ کہ میں فلانی جگہ جو ہے وہ سفر کر کے آئے اس کنٹری میں گیا ہوں چھوٹیاں منانے حالانکہ نہیں گئے ہوتے تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ انسان کو جھوٹ کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور دیکھئے براغنگ بھی اسے کہتے ہیں شوخی مارنے کو براغنگ جو ہے یہ انسکیور پرسنیلٹی کو شو کرتی ہے اور ایسی پرسنیلٹی بہت جلدی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اس کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ع ایسا بندہ اپنی جنون نیس کو جو ہے وہ پیچھے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ جنون نہیں رہتا پھر وہ فیک ہوتا ہے ہر بگ اور پھر براغنگ لیڈس ٹو لائے جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے براغنگ لیڈس ٹو ایروجنس ایروجنس کی طرف لے جاتی ہے براغنگ لیڈس ٹو ڈیلوژن انسان ڈیلوڈڈ ہو جاتا ہے انسان جو ہے نا پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اور میں بہت بڑا پھنے خانوں ہوں سورہ لقمان میں آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو اس کے طرح ہمیں ریمائنڈر دیا وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی دیکھو لوگوں سے اپنے گال کو اپنے چہرے کو مت پھیرو کسم پرائیڈ میں ایروگنس میں اور ارث پر ایگزلٹنٹلی نہ چلو یعنی کہ اس طرح نہ چلو کہ جیسے ایک متقبرانہ جو ہے وہ چال ہوتی ہے مختال ان فخور یعنی ایسا انسان جو بہت شوخی بھی مارتا ہے بریک کرتا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں اور وہ ڈیلیوڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے بھی بہت بڑے بڑے سکسیسفل لوگ ہیں اور ایسے بندے کو اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ ہے تو بری ہیبٹ لگے نہیں اس کا کیور بھی ہے انشاءاللہ تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا کیور رکھتا ہوں سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ایک سلف کا کوٹ ہے بہت خوبصورت انہوں نے کہا کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر اننون ہیں لیکن آسمانوں پر فرشتوں کے ہاں سلیبریٹی ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جدر ہر بندہ بریک کرنا چاہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا تو پکچر لگاؤں بائیک چلا رہاں تو پکچر لگاؤں گاڑی چلا رہاں تو سپیڈو میٹر کی پکچر لگاؤں ہر چیز ہم نے دکھانی ہے نیا کپڑا لیا وہ دکھانا ہے ہم اچھے لگ رہے ہیں وہ پکچر ہم نے ڈال لی انسٹاگرام پر لڑکیاں آپ دیکھیں اللہ معاف کریں it's all just bragging and it's all so fake تو یہ بات یاد رکھیں اور ہم even charity بھی کرتے ہیں تو brag کرتے ہیں کہ میں نے charity کیا ہے میں نے فلانے جگہ جو ہے نا وہ جا کے یہ کام کیا اللہ معاف کریں دیکھیں ایک ہے کہ دوسروں کو encourage کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے اندر سے ہماری نیت کیا ہے brag کرنا تو that's very unreasonable اس لیے ایسے بنیں کہ دنیا میں چاہے آپ کو لوگ جانے یا نہ جانے اسمانوں پر آپ کو جو اسمانوں کی مخلوق ہے وہ جانے فرشتے جو ہیں ان کو پتا ہو کہ اس بندے نے کمال کمال کام کیے ہوئے اور جب آپ اللہ کی آپ سے ملاقات ہو تو ایسے ایسے عمال آپ کے سامنے آئیں جو کسی کو بھی نہیں پتا یہ ہے اصل میں ایک بہت زبردست solution number two جو کرنا ہے اللہ کے لیے کریں اپنی intentions کو revise کرتے رہیں number three genuine رہیں genuine لوگوں کی عزت ہوتی ہے اگر آپ مخلص دوست چاہتے ہیں تو genuine رہیں fake مت بنیں اور inside validation لیں اللہ کی validation لیں اللہ کو کون پسند ہے جو تقویے میں سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ نے ایک criteria نہیں بتایا دیکھیں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ looks at your hearts اور اسی لیے inside validation لیں اور lastly ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے successful ہیں تاکہ آپ کو humility آئے تاکہ جو آپ کو پتا لگے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں بہت سے لوگ ہیں سبحان اللہ اور یہ میں آپ کو کچھ باتیں encourage کرنے کے لیے بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں اور لوگ آپ سے دوستی کریں اور لوگ آپ سے مشورے لیں تو یہ qualities آپ میں ہونی چاہیے number one کہ آپ ایسے بن جائیں جو content ہے جو راضی ہے اپنے آپ سے راضی ہے اپنے حالات سے راضی ہے number two آپ کی nature اچھی ہو جائے good nature ہونی چاہیے انسان کی ایک خوش اخلاق انسان ہونا چاہیے number three dedicated اور hard working ہو ایسے انسان کو سب پسند کرتے ہیں number four کہ دوسروں کو insult نہ کریں دوسروں کو bully نہ کریں دوسروں کو taunt نہ کریں دوسروں کو ساتھ مطلب ایسا مزاک نہ کریں جس میں انہیں degrade کیا جا رہا ہے اس سے لوگ آپ سے دور ہوں گے number five شوخی نہ ماری جائیں یہ بہت important ہے اور genuine رہا جائیں اور number six کہ آپ ہمیشہ تیار ہیں نئی چیزیں learn کرنے کے لیے چاہے وہ کسی سے بھی learn کی جائیں اور آپ ایک open minded انسان ہیں نہ کہ narrow minded اور intolerant تو یہ بہت positive خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام جو برائیاں ہم نے discuss کی ان سے دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے character پہ work کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اپنے overall کردار پہ work کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آخری تھی نا تمہین کا ذرا سلام علیکم